موسیقی نمض من صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شلالی صدری ویسلی امری وحلال اقتطم من لسانی جفقہ وقالی صدق اللہ علیہ وسلم موضوعات و نظرات پاکستان میں جب بھی کوئی کسی قسم کے حالات بدلتے ہیں یا کبھی کبھی پاکستان کے اندر معاملات جو ہیں ان کے اندر کچھ تیزی آتی ہے تو عموماً ہم لوگ ایک خاص قسم کا تفسرہ کرتے ہیں اور وہ تفسرہ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی حالات سے متعلق رکھتا ہے بنظیر کی گورنمنٹ چلے گئی اس لیے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے اوپر کے اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ناراض تھی نواز شیف کو نکال دیا گیا کیونکہ نواز شیف جو تھے وہ فوج کے ساتھ ان کی جو ہے انبن ہو گی تھی اور خاص طور پر غلام ساخ خان کے ساتھ پرسنیلٹی کلیش ہو گیا تھا مشرف آ گیا کیونکہ نواز شیف جو تھا اس نے فوج کی مرضی کے بغیر ان کو بدل دیا تھا اور اس کی جگہ اپنے ایک آئی ایس اے کے چیف مندور نظر کو لگا دیا تھا اس طرح اور بہت ساری چیزیں عمران خان کی حکومت اس کی آخری جسے کہتے ہیں علامت ہے اور جس کے بارے میں بھی ابھی تک جو ہیں عام تفسرانگار یا اکثر پاکستانی جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بدلا ہے اور اب وہ اس کے انعاق کا مسئلہ بنا ہوا ہے دونوں کو لیکن معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے ان سارے معاملات میں سارے ساری حالات جو واقعات کے اندر بلکل مختلف ہے اور یہ مکمل طور پر ایک عالمی صورتحال ہے جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے حالات کو پیدا کرتی ہے اور ایک چوار بھاٹا لے کے آتی ہے ہمارے پرسکون سمندر کے اندر تلاتم آتا ہے اور ہم چیزیں بدلتے رہتے ہیں طویل تاریخ میں جانا نہیں چاہتا میں آج کے تازہ حالات جس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جیل ان کی رجیم چینج کے سے اترنا ڈیڑھ سال کے اندر یہ ساری صورتحال اور اس کے بعد اب کی صورتحال جو ہے جو اس وقت گزشتا تھے کہ ان دس پندرہ دن سے آئی ہے جس میں مختلف قسم کے تفسرہ نگار مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی آپس میں ڈیل کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور عمران خان کو جسے کہتے ہیں ریلیف دی جا رہی ہے محمد علی درانی کا نام لیا جاتا ہے ساتھ ساتھ آر افلوی صاحب کا نام لیا جاتا ہے جبکہ دوسرے تفسرنگارڈ ہیں وہ اس کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دن برے ہیں برے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے لیکن میں گزشتہ کئی مہینوں سے اس بات کا رونا رو رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو نظر امریکہ کی گزشتہ تقریباً ڈیٹ پونے دو سال سے پڑی ہے وہ اس وجہ سے پڑی ہے کہ امریکہ اور عالمی طاقتیں اس پورے پینٹاگون کے پلان میں بھارت سے مکمل طور پر مایوس ہو کر پاکستان کے معاملات کے اندر دوبارہ سے انٹرفیر کر رہی ہیں بہت عرصہ پہلے ایک زمانے میں جب یہ کوئیڈ بنا تھا اور چار ملکوں کا اتحاد بنا تھا تو اس وقت امریکن تنگ ٹینکس کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ وغہ سے سنڈری تک ہے اب لاہور اور سارے لوگ جو ہیں پشاور اور باقی کراچ ایون افغانستان ہمارے ارائلیونٹ لوگ ہو گیا ہے کنٹینمنٹ اف چائنہ کے وجہ سے میں ایک بواد کی طرف لے کے جاتا ہوں وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب وارن ٹیرر شروع ہوئی تھی تو وارن ٹیرر کے شروع ہونے کے بعد جب جوار ڈبلیو بوش کو دوبارہ اقتدار ملا تھا دوسری ٹرم کے لیے تو اس نے وہ جو کانگرس کے اندر اس کا خطاب ہوتا ہے جو حضر کا فتحی خطاب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس نے ایک فکرہ بولا تھا اور اس فکرے کی گونج مسلسل سنائی دے رہی ہے فارن پولیسی کے اندر امریکہ کی اس نے کہتا we are not complacent enough that we should not consider the threats of انڈین and چینیز economy and the انڈین economy is more a threat to us because the انڈین education system is well in place ہم اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ ہم وہ خطرہ جو ہمیں بھارت اور چین کی معیشتوں سے ہے ہم اس کو نہ بھاپ سکیں اور اس کو نہ consider کریں جبکہ بھارت کی economy جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ خطرے کا باعث ہے کیونکہ اس کا education system is well in place ہے اس education system کا مسئلہ یہ ہے کہ چین کی economy جو ہے اس کے education system کے ساتھ مابستہ ہے اور وہ education system چائنی زبان کے اندر ہے کہ جو دنیا کے اندر نہ بولی جاتی ہے زیادہ نہ سمجھی جاتی ہے اس کے لیے مترجمین کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے ان کے اہم ترین ذہین لوگ ہیں وہ یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں اہم ترین عودوں پہ چھائے وہ یہاں تک برطانیہ کا جو وزیر آدم ہے وہ ایک بھارتی نجات برطانوی ہے اور امریکہ کے اندر بھی آگے ایک گونچنائی دے رہی ہے کہ کسی ایک بھارتی نجات کی جو ہے شخصیت کی آمد آمد اس صورتحال کے اندر containment of چائنہ کے اندر ان کا ایک ہی راستہ تھا کہ بھارت کو اپنے ساتھ ملا کے چین کے ساتھ لڑایا جائے اور جب دونوں معیشتیں آپس میں لڑتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دونوں ہاتھی لڑتے لڑتے کبھی کبھی معاملات جو ہیں اس سے اپنی ہی ایکانومیز کو رونتے چلے جاتے ہیں جسے پورس کے ہاتھی کی مثال دی جاتی ہے لیکن جو خرابی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ قویڈ کے بننے کے بعد جس وقت چین کو کہا گیا کہ آپ اور بھارت کو کہا گیا کہ آپ چین کے معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہوئے اس میک موہن لائن جو کہ اس وقت disputed ایڈیا سمجھا جاتا ہے آپ کوئی نقشے پہ جائیں تو کیونکہ unmapped ہے اس کی پیماش نہیں ہوئی ایک نقشے پہ بنیوی لائن ہے تو اس کو جا کے چھیڑنے کی کوشش کریں اور اس نے ہوا یہ کہ بھارت کیا اور بھارت کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اس وقت اس کے اوپر بھروسہ ختم ہو گیا کہ یہ ہمارا وہ دوست نہیں ہیں جیسے پاکستان کو ہم لڑا دیتے کبھی ہم روس کے ساتھ لڑا دیتے کبھی ہم اپنے ہی بنائے ہوئے لوگوں کے ساتھ تالبان کے ساتھ لڑا دیتے تھے تو یہ پاکستان کی طرح جسے کہتے ہیں جان کی بازی لگانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں بلکہ یہاں تو بہت مشکل پیدا ہو گئی اس کے بعد سے پاکستان جو ہے اس کے اوپر نظریں جمع جمع دی گئے اور پاکستان کو دو طریقوں سے پاکستان کو رام کرنے بلکہ تین طریقوں سے پاکستان کو رام کرنے اور اپنے مقصد کے لئے کٹھا کرنے کی کوشش کی گئے نمبر ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی آواز جو کسی طور پر بھی کسی حالات میں بھی امریکہ کے خلاف ہے یا سمجھتی ہے اس کو تو رجیم ایک فرن پارسی جو ہے بنانے کی کوشش کی تھی چین اور روس کے ساتھ مل کے اور جو امریکہ مخالف تھی اگرچہ کہ اس کے پر پہلے پورے پاکستان میں فرن آف سے لے کسی مل لیکن بعد میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا لیا گیا تھا اس لئے امران خان کو ایک نشانہ بنا دیا گیا بلکہ نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی دوسری صورتحال یہ ہوئی کہ بھارت کو یہ کہا گیا کہ کسی نہ کسی طور پر اپنے تھیٹ کے لیول کو پاکستان کی طرف بڑھا جو اور تیسہ معاملہ یہ تھا کہ چین جو ہے اس کو پاکستان کے معاملات کے اندر آہستہ آہستہ قتم کیا جائے اور سی پیک جو ہے اس پہ اوپر ایک مکمل برف کی چادر جو ہے تان دی جائے یہی وجہ ہے کہ دو علاقے جو سی پیک آغاز کے علاقے ہیں گوادر اور اس کے بعد گل گل پلتستان وہاں ایک خاص قسم کی ڈسٹرمنس جو ہے وہ پیدا کی گئی آپ خود سوچتے ہوں گے کہ ایک بل جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی مقصد کے اچانک پیش کیا گیا تاکہ وہاں پر گل گل پلتستان میں شیعہ سنی فساد جو ہے اس کو ابھارا جائے جس بل کے اندر خاص طور پر صحابہ کی توہین اور امہات المومنین کی توہین کو ایک کاغنزابل ایفنس بنا کے پیش کیا گیا حالانکہ اس کو خاص طور پر پیش کرنے کے ضرورت نہیں تھی ٹو ڈینٹی فائیف سی اور باقی چیزوں کے اندر اور ویسے بھی جو ان کی ان کی مذہبی منافرت پھیلانے کے اتنے مضمون تھے موجود تھے اتنے قوانین موجود تھے لیکن بہرحال یہ خاص طور پر تاکہ وہاں پر ڈیسٹرنس ہو اور گوازر کے اندر بھی ابلوشتان کے اندر بھی صورتحال کو خاصہ تیز کیا گیا یہی وجہ ہے کہ پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو خود ان کے ہاتھ پاؤنچ جب پھولے تو امریکن سفیر جو ہے وہ خود میدان عمل میں اتر آیا اور کبھی وہ پاکستان کی لاہور کے اندر ملنے لگا کبھی وہاں پر چلنے لگا اپنا گوازر جانے لگا گلگت بلتستان چلا گیا تو پہلی دفعہ امریکنس جو تھے وہ جیسے کہتے ہیں شکست کرتا صورتحال کے اندر سامنے ہے اس دوران انڈیا کے جو میں نے کافیر سے کہتا ہے چلا آ رہا ہوں کہ انڈیا کو کہا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی کم از کم کنٹرول لائن اس وقت دنیا کی نیوز کے اندر تفسرے کے طور پہ ہر جگہ کہ انڈیا کو کہا گیا تھا کہ کنٹرول لائن کو آپ کسی نہ کسی طرح پہ کراس کر لیں جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دیفنس فورسز جو انڈیا کی انڈیا نے کہا تھا کہ ہم صرف دیفنس لائن جو کراس نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں کہیں پاکستان کے اس ان علاقوں کے طرف قبضے کی کوشش کریں گے جن میں خاص طور پہ لاہور شامل ہے اس کے اوپر پھر اسیسمنٹ جو کی گئی وہ یہ تھی کہ لاہور سے پاکستان جا وہ رییکٹ کر سکتا ہے اور پاکستان بہت بری طرح رییکٹ بس لے کر سکتا ہے کہ پاکستان کے ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں وہ اس دقا پہ جہاں پہ سیبلین پاپولیشن نہ ہو تو وہ اگر چلائے جائیں یا وہ ایسے ملک کے اندر جہاں کہ دشمن کا قبضہ ہو تو انٹرنیشنل رولز کے اندر آتا ہے کہ وہاں آپ ٹیکنیکل ویپنز چلا سکتے ہیں تو پھر یہ ہوگا یہ اگر ٹیکنیکل ٹیکنیکل ویپن بیچ اقسمال بھی ہوگا پچاس کے طور پر چل پڑے یا تیس چالیس بھی چل پڑے تو پوری دنیا کو افیکٹ کریں گے اور دنیا پر ایک نیوکلئر ونٹر چاہ جائے گی ایک سموک سی لہر پوری دنیا پر چاہ جائے گی جو اسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک ہوگی اور بیس سال تک کم از کم پچیس فیصد روشنی جو وہ سورج کی آئے گی اور نہ فصلیں پکیں گی اور نہ انسانوں کو سورج ملے گا اس خوف کے وجہ سے پھر اس کو کہا گیا لیکن بھارت کیونکہ اس کی اکانومی جو ہے وہ ابھی اس ٹیک آف سٹیج پہ ہے اور بہت زبردست قسم کی پہلے پانچ پہلے پہلے دس میں تھے اب اگلے پانچ میں تھے تو اس کو یہ خوف جا ہے کہ جنگ جو ہے پاکستان کا تو شاید کچھ بگاڑ نہ سکے کیونکہ الڑی بہت بگڑ چکا ہے لیکن بھارت کی اکانومی جا اس کو تباہ کر لے جیسے پیشے ہٹ گئے لیکن اب بھارت پر تھریٹ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے جون میں آپ سوچیں کہ جون میں اس شخص کا ہردیب سنگ نجر جو ہے اس کا قتل ہوا ہے پچاس کولیاں اس کو مارے گئیں اس کے سامنے جولائی میں ہنگامیں شروع ہوئے جلوس نکلنے شروع ہوئے ہنار ہنگامیں جلوس سکھوں نے جلوس نکالنے چھوڑے ملبر میں نکالا ٹرونٹو میں نکالا اس کے بعد سان فرسسکو میں نکالا لندن میں نکالا سکھ کے طویل عرصے سے یہ جدو جے چلا رہے ہیں آپ یاد ہوگا کہ سکھوں کی جو مومنٹ ہے یہ ایک طویل عرصے سے کتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور اس ساری کی ساری مومنٹ کے اندر ندرہ گاندی کا قتل بھی شامل ہوا اور اس کے بعد جو دلی کے فسادات بھی شامل ہوئے پھر اس کے بعد پاکستان پر ایک الزام بھی لگتا ہے کہ بے نظیر کے زمانے میں سکھوں کی فرستیں دی گئی تھی تو انہوں نے اپنے علاقے کے اندر سکھوں کا قضا کما بھی کر لیا بہت کچھ ہو چکا تھا ایک دبیوی مومنٹ تھی اور جب دوزار چودہ میں میں دوزار پندرہ میں میں جب گیا تھا عمرت سار تو جب وہاں پر کچھ سکھوں سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت تھی جٹری تھے میں نے پوچھا کہ بندرہ والا جہاں پر اس جگہ پر آپ کے گولڈن ٹیمپل میں بلکل سینٹر میں جگہ ہے جہاں پر بیٹھا ہوا بڑا ایزی لی لوکیٹ ہو سکتا تھا تو اس نے کیوں یہاں پر پڑھا لیوی تو اس نے کہا تھا آپ مجھے بتائیے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی شخص خانہ گابہ میں بیٹھا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس پر بمباری ہو جائے گی سکھ اس کو نہیں بھول سکتے جو ان کے گولڈن ٹیمپل کے ساتھ ہوا تھا جو ان کا سب سے مقدس مقام پاکستان کے اندر بھی اس ساری صورتحال کا ایک چھوٹا سا اثر جو ہے را کے ایکٹیوٹیز کا نظر آنا شروع ہوا پاکستان میں کشمیری رہنماج ہیں ان کو شہید کیا جانے لگا اور کہا جاتا ہے کہ ان کو را نے کراچی میں اور اس لگا شہید کیا پھر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ تین مہینے کے بعد جب بھارت انٹرنس پر نہیں آیا تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کینیڈا نے کہا ہے کہ ہمیں پاس ثبوت ہیں کہ یہ را نے اس کو وہاں پر مارا ہے اس لئے بھارت جو ہے ہم اس کو ایک پرسانہ نون گریٹا اس کو قرار دیا گیا پھر ان کے ویزوں پر بودی لگائی گئی یہ پلکل وہی صورتحال ہے جو جمال خشوگی کی صورتحال تھی اور جمال خشوگی کی چونکہ ہم اچھاتے تھے ایک محمد بن سلمان کو رائے راست پہ لانا اس لئے جمال خشوگی کے قتل کے اوپر امریکہ نے خاص طور پر ایک سٹینڈ لیا اور پھر اس کے بعد جب جمال بن سلمان جب اپنی راستے پہ آ گیا جب اس نے خاص طور پر وہ حالات جو ہیں وہ مان لیے اس سمانے میں آج سے دو تین سال پر کیونکہ اب دوبارہ جب من سلمان جو ہے واپس رستے سے اٹ گیا ہے تو شاید پتہ نہیں کہ اور ہو تو جمال خشوگی کیسے جو ہے وہ بھی سرت خانے میں چلا گیا نہ اردگان کو یاد آیا نہ اس کو راج آیا یہ ہے وہ ساری کیفیت جس کے اندر بھارت کو اس وقت صورتحال کا شکار کیا جاتا ہے پیچر کر کے کہ آپ کم از کم کم از کم کنٹرول لائن ضرور کرو اور اس کے اندر پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو انٹرنیشنل بارڈری نہیں ہے یہ تو ڈسپیوٹڈ ایڈیا ہے اور وہاں ہم چونکہ راستہ بند ہو جائے گا چین کا تو ہم اس کے بعد آگے نہیں آئیں لاہور میں بھی مختلف رپورٹس ہیں کہ رارک کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں اور اس کے اوپر پاکستان کی بھلکے جو ہیں وہ خاص سے تشویش کا شکار ہیں کہ انڈیا جو ہے یہ اس آگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے خاص طور پہ ہماری جو انٹرنیشنل پاونڈریز کے اندر کیونکہ پریشر وہاں سے یہ ہے اور سپٹمبر کے اینڈ میں یا توبر کے اندر وہ پلان جو ہے ان کا اور وہ مومنٹس بھی ہوئی ہوئی ہیں ان کی کسی نہ کسی حد تک اور وہ ان کی اپنی اخبارات بھی اور دنیا کے اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ ہوئے گا یہ ہے وہ عالمی صورتحال اور اس صورتحال میں پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو دفاعی فورسز ہیں ان کے اندر ایک سنجیتہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک ماہ کے اندر ڈیڑھ ماہ کے اندر ایک جنگ کی قفیت پیدا ہوتی ہے تو کیا اس وقت جو ہماری پولاریزیشن سیاسی ہے اس پولاریزیشن میں کیا ہم جنگ لڑسن کے قابل ہو سکتے ہیں یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے عمران خان کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہوا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی جنگ کی قفیت ہو کوئی بھی ملک ہو اس کو ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے پاپولر لیڈر کے بغیر یہ صورتحال کبھی بھی جنگ کی اس کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا وہ تفسرانگار جو اس کو کبھی کسی حوالے سے کسی حوالے سے لیتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اور پاکستان کی انٹرالیجنس ایجنسیز جو ہیں اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ بہت سیریس تھریٹ کو سمجھ رہی ہے کہ کسی بھی وقت انڈیا جو ہے حملہ ورک ہو تو اس وقت کیسے اس حالات سے نپلا جا سکتا ہے سیونٹی ون میں یہی حالات کی صورتحال تھی جس وقت وہاں پر سولن سمبر کو جس وقت ہوا تھا تو سترہ کو یا جا خان صاحب جو تھے وہ اقتدار لینے کی صورتحال میں تھے تو پاکستان کی ملٹری قیادت نے کہا تھا کہ نہیں قوم اس کا مرال ڈاؤن ہے قوم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی بورڈرز کے اوپر ویسٹرن بورڈر کے اوپر ہمارے جو ایرمیس پاکستان کے بورڈر پر بھارتی فورسز ہیں تو سبولفکارلی بھٹو کو خاص طور پر بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آ کے اقتدار سنبھالو اور نوٹ ایس پرائم میسٹر ایس صدر اور چیف مارشل آئیڈمیسٹریٹر اور بھٹو کی جو پہلی تقریر مجھے یاد ہے کہ اس تقریر چونکہ وہ یہاں کا پاپر لیڈر تھا اس نے لوگوں کو پجمردگی سے نکال لیا تھا نوے ہزار قیدیوں کی صورتحال تھی شکست کی صورتحال تھی اور قوم وہ آہستہ آہستہ بھولنے لگی تھی یہی ہے وہ وقت اور یہی وہ راستہ ہے جو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اگر جنگ لگتی ہے تو ہم پاکستان کی قوم کو خیبر سے لے کے بلوچستان کے ساحلوں تک اور گلگس سے لے کے ہم اس کو کراچی کے ساحلوں تک کیسے ایک کر سکتے ہیں صرف تبلے جنگ کافی نہیں اور صرف مہادوں پر فوج کافی نہیں پاپولر لیڈرشپ کی بہت شدید ضرورت ہے این ممکن ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر الیکشن وقت پہ ہو جائیں اور فیر بھی ہو جائیں کیونکہ اس کا سب کو پتا ہے کہ الیکشن اگر آزاد دانانا منصفانہ ہوئے تو وہی آئے گا جو عوام کے دلوں میں دھڑکتا ہے وَوَعَلَنَ الْبَلَغَ موسیقی 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 موسیقی